ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالی کے ساتھ حاضر ہے ناظرین آج ہماری کچھ گفتگو جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ دو پاکستان کے اہم ادارے ایک آرمی اور دوسرا جڈیشری اس کے دونوں چیف کی کا فیصلہ ہو گئے ایک چیف نے تو ہینڈ اوور کر دیا ہے نئے چیف کو اور جو آرمی چیف ہیں ان کا فیصلہ ہونے کے بعد اب نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا ہے چیف جیسی جو پاکستان کے لیے کہ آنے والے بارہ تاریخ کو ایک نئے چیف اپنا حل لے لیں گے ایسے صورتحال میں جب دو اہم اداروں کے چیف کی تبدیلی ہوئی ہے تو اس میں پاکستان کے اندر اندرونی اور خارجی یعنی بیرونی کیا تبدیلی آئے گی کچھ پالیسیز میں تبدیلی آئے گی کس قسم کے حالات ہوں گے آیا جو ڈیشری ہے آرمی ہے جو موجودہ حالات ہیں چیلنجز ہے اس کو کیسے دیکھا جائے گا اور پھر جو بتندہ تبدیلی ہوئی ہے آرمی کے اندر آیا وہ تبدیلی جو ایک سوال بہت زیادہ اٹھ رہا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آیا پرائم منسٹر آف پاکستان کا کانسٹیشن ڈسکریشن ہے ریکمینڈ ہوتا ہے تین نام اس کے پاتھ وہ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں لیکن جیسے کہ ان کی سٹیٹمنٹ بھی تھی کہ وہ سینئر موسٹ کو لگائیں گے لیکن جو سینئر موسٹ ہیں ان کو نہیں لگائے گے لیکن جو سوال اب اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر سینئر موسٹ کو نہیں لگائے گیا تو اس کا کیا ریزن ہے اور سینئر موسٹ نے جو ہے سلسلے میں ریزائن بھی کر دیا اس کے اوپر مختلف کوئیشنز ہیں مختلف سپیکولیشنز ہیں آیا کتنی بات صحیح ہے لیکن جو نئے چیف آئے ہیں ان کی ڈیریکشنز کیا ہوگی اور پھر بہت ایک اہم ہے سوال ہے جو پچھلے پچھلے چیف تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اس ڈیموکریسی کو جو ہے وہ ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے تو چھ سال انہوں نے اس پوسٹ پہ رہے تین سال ان کا رائٹ تھا تین سال انہوں نے ایکسٹینشن لی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ان کا غلط تھا اور دوسرا فیصلہ جو اینارو کے حوالے سے تو پرانے چیف کے پاس تھا آیا وہی اینارو کنٹینیو ہوگا یا نہیں ہوگا اور نئے چیف اس کو کس طریقے سے لے کے چلیں گی یہ چیز بھی ہے اور اس کے ساتھ جات یہ ہے کہ جوڑی شریق کا ایک بہت بڑا سلسلہ چلا ہے چودی افتخار کے نام کے حوالے سے آپ سب کو جانتے ہیں میں میں جیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ آیا آنے والے جو نئے چیف ہیں کہ سپریم کورٹ وہ اسی طرح کا ریاکٹ کرے گی سو موٹو نوٹس لے گی ان کا ایکشن وہی ہوگا یا اس کے اندر تبدیلی آئے گی اور کس قسم کی تبدیلی آئے گی اور بہت اہم کیسز جو آلریڈی پڑے ہوئے ہیں جو موجودہ چیف کے جمعانی میں ختم ہو جانے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے آیا آج جو یہ بہت اہم کیسز ہے یہ آنے والے چیف کے لیے ایک چیلنجز ہوگا اور کس طریقہ سے یہ سلسلہ چلے گا اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرون اٹیک کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے ہماری پوری پاکستان کی جو اس وقت سیاست ہے وہ ڈرون پہ ہے کئی نیٹو سپلائی روکا جا رہا ہے صبح نیٹو سپلائی روکتے ہیں رات کو نیٹو سپلائی چلی جاتی ہے یہ بات بھی ہے اس کو کس طریقہ سے ٹیکل کر جاتا ہے آپ نیٹو سپلائی روکتے ہیں یہ آنا چاہیے تاکہ لوگوں کنونس سون کو بتائیں اور اس طرح کی غلط فہمیاں دور ہو اور پھر تیسری یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی پھر اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو کی مہنگائی کے لیے ہم سڑکوں میں اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ کئی دھرنوں کا ذکر کیا تھا عید کے بعد بھی دھرنے تھے لیکن ان کے سارے دھرنے کے یہ سٹیٹمنٹ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور نیٹو سپلائی کے بہت سارے راستے ہیں لیکن جو سب سے بڑا بات ہے وہ یہ ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ صبح ساتھ بدے سے لے کے شام ساتھ بدے تک تکتے رہتے ہیں محنت کرتے رہتے ہیں پوری طاقت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور بہت کچھ اس میں ہوا ہے اس میں میں بات کروں گا لیکن جب آپ چلے گیاتے ہیں رات کا اندھیرہ ہوتا ہے سڑکیں ویران ہوتی ہیں کوئی نہیں ہوتا ہے اور پتہ نہیں کتنے سپلائی جو ہے وہ رات کو ہو جاتی ہیں اس کا کیا ہوگا کیا یہ بھی ایک کانسپیرسی تھیوری ہے یا نہیں ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں یہ ان کا تعریف کراتے ہیں میرے ساتھ ایک کمل دلچات صاحب فارمس سیکرٹری الیکشن کمیشن اور پاکستان اب تو یہ ماشاءاللہ سیاستدان بھی ہو گئے ہیں یعنی سیاسی بڑی زبردست گفتگو ان کی ہوتی ہے اور بڑی زبردست سپیکولیشن بھی اور بڑی راز کی باتیں بھی ان کے پاس ہوتی ہیں آپ کا بہت شکریہ صاحب آپ نے جوئن کیا میرے ساتھ ہیں جناب ائر ماشل شاہد لطیف صاحب ایک بڑے زبردست انیلسٹ ہیں میں ان کو دیفنس انیلسٹ نہیں کہتا ہوں بلکہ ان کو انیلسٹ کہتا ہوں کیونکہ ہر قسم کے انیلسٹ یہ کرتے ہیں آپ کا شکریہ صاحب آپ نے جوئن کیا اور جناب آج کے ہمارے روح روان جناب ڈاکٹر تاریخ فضل چودی صاحب ایم این اے ہیں پی ایم ایل این کے میں تو ان کی بڑی تعریف کرتا ہوں کیونکہ سج بولتے ہیں آج دیکھتے ہیں کتنا سج بولتے ہیں آپ کا شکریہ صاحب سب سے پہلے کمردل شاہد صاحب آرمی چیف کی تبدیلی ہو گئی سوال یہ اٹھ رہے کہ آپ نے سٹیٹمنٹ دیا کہ آرمی چیف سینئر موسٹ آئیں گے بڑی سٹیٹمنٹ ہے میرے پاس اس کی ساری فوٹیجز ہیں آپ بھی جانتے ہیں نہیں آئیں آپ نے جونئر موسٹ فیصلہ کیا ایک وہی فیصلہ جو پہلے بھی آپ کر چکے ہیں غلطی ہوئی تھی آیا یہ صحیح فیصلہ ہوگا یا غلط ہوگا اور پھر ایک جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سینئر موسٹ کو آپ نے کیوں نہیں لگایا کیا ریزن ہے وہ ریزن سامنے نہیں آ رہے ہیں آنے چاہیے سر کیا کہتے ہیں جناب ڈاکٹر سر مزارشی ہے جس وقت اندخابی کمپینگ چل رہے تھی اس وقت نوازی صاحب نے جب دعویٰ کیا تھا کہ ایک سینئر موسٹ کو ہم لگائیں گے پاکستان کا چیف حلدی آرمی شٹاپ تو ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا ایز ایک سیاستدان حالات کے مطابق گراؤن ریالٹی دیکھنے چاہیے تھے خموشی اختیار کرتے لیکن اس کے برخص جس وقت نامزد کیا گیا پریڈنٹ ممنون حسین کو تو انہوں نے یہ بیان جاری کیا تھا کہ نئی سینئرٹی بھی دیکھی جائے گی اور دیگر معاملات بھی دیکھے جائیں گے تو اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے برحال ممنون حسین صاحب کی بات سٹیٹمنٹ بہت درست تھی لیکن ایز ایک پریمیسٹر پاکستان کے بعدیں بن گئے تو انہوں کو یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیں چاہتے باقی رہ گیا جنرل حارو کے بارے میں زہرہ ہم دوستوں کو جانتے ہیں بہت اپ رائٹ قسم کے جنرل لیکٹر جنرل تھے اور انہیں سواد میں بڑا کامیاب آپریشن کیا تھا بڑا دلیری صرف بہادری سے ہمیں جو لوگ ملتے ہیں ہمارے کافی عزیز ہیں جو ناس وزیرستان میں اس میں ڈوٹی دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو سلوٹ کرتے ہیں وہ ہیری کارٹر میں سے آتے تھے کمانڈوں کے حسین سے وہیں چھلانگ لگاتے تھے جمپ لگاتے تھے ہمارے سامنے ملود ہوتے تھے اور ہمیں فوصلہ بڑھتا تھا اگر ہمیں اشارت ہو گئی تو ہمیں ہماری بڑا عزاز کی بات ہو یعنی اتنا بڑا اپرائٹ جنرل حارم تھے بلہ زہر ہے ان کی خدمات ہے پاکستان کی انتائی فہداروں میں سے بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک بڑا واقعہ جو با ہوا بارا اکتوبر کا بارا اکتوبر نائنٹی وہ تھے ایک جنرل محمود کور کمانڈر پنڈی تھے اور اس کے بعد وہ میدر جنرل شاہد عزیز وہ ڈریکٹر جنرل منٹری اپریشن تھے اب اگر وہ کسی کو اپنی آرڈر جاری کرتے ہیں کہ آپ ہماری حکامات کے عمل درامت کروائیں اور وہ چلے گے پرائیم سٹر ہاؤس میں تو کسی ڈوٹی دینے کے لیے تو وہ اس کو نہیں سامنے رکھنا چاہیے تھا ان میں چند اور باتیں بھی تھی کہ انہوں نے چند ان کے عزیز وعکاروں کو بھی تحویل میں لیا تھا وہ یہ ڈوٹی تھی فرائز تھے کوئی بھی کیسا تھا تو اس کو انہوں نے اگر یہ نکھتا اگر کل کو جنرل حارم پبلک میں آکے یہ باتیں بتانے شروع کریں کہ جرہاں مجھے اس لیے چیف آوٹی آرمی سٹا فریم رہا جائے یہ میں بارہ اکتوبر کو میں نہیں تو یہاں پھر میل آفائیڈ ہو جاتا ہے پرائیم نسٹر کا فیصلہ میں دوست بیٹھے ہیں ان سے مادت کے ساتھ یہاں میل آفائیڈ ثابت ہو جائے جائے کہ ہم میل آفائیڈ ہو پرائیم نسٹر کو میل آفائیڈ نہیں کرنا چاہیے بدنیتی کی سزا بہت سخت ہے ہمارے آئین کے اندر کہ اگر جہاں ثابت ہو جائے میل آفائیڈ تو اس کی سزا بہت سخت ہے ڈسک والیفکیشن بھی ہو سکتی ہے تمام فیصلے بھی نہ لڑے ہو سکتی ہیں یہاں جرل حارون کی خدمات کا اعتراف جو تھا وہ زہر ہے کہ ٹھیک ہے باقی تو انس بھی اس کے فرق ہے جنرل راشد کو بنائے میں آگے بات کروں گے اگر یہی فیصلہ آنا تھا تو ایک مہینہ پہلے چھ تاریخ آٹ تاریخ ایک ریٹائرمنٹ ہوتی ہے پھر اٹھائیس کو ہوتی ہے ایک ساتھ لے جائے کر دونوں کا فیصلہ لوگوں کے خیال ہے کہ شاید جنرل حارون کو جوینٹ چیف آفائیڈ کی آفر دی گئی ایک لوگوں کے خیال ہے اور انہیں کہا کہ سینئر موسٹ آرمی چیف ہوتا ہے اور جنرل کیانی بھی سینئر موسٹ ہے اور وزیراعظم نے بھی کہا تھا تو انہوں نے جب جوینٹ چیف آف سٹاف کی پوزیشن دی تو کہا گیا ہے کہ کیونکہ جوینٹ چیف آف سٹاف کی پوزیشن سینئر ہوتی ہے چاہے وہ سیریمونیل ہی ہو جنرل حارون نے اسے لینے سے انکار کر دیا ایک نیوز ہے اس کے بعد جو جنرل راشد تھے ان کو جو آرمی چیف بننا تھا جب جنرل حارون نے مازد کر لی تو پھر سینئر موسٹ جنرل راشد بن گئے جس کے بنیاد پر ان کو اس پوز کو جانا پڑا جو کہ جوینٹ چیف آف سٹاف کی پوز تھی اور پھر اس طریقے سے تیسرا جو جنرل راشد راہیل کہیں منظر عام پہ نہیں تھے ان کو آرمی چیف بننا پڑا کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ دیکھیں میرے علم میں یہ بات نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں میرے اب تک دائریکٹ ان سے سلسلے میں بات نہیں ہوئی لہٰذا اس پہ تو میں کومنٹ نہیں کر سکتا کہ کیا ان کو آفر کیا گیا میں نہیں سمجھتا یہ میرا ذاتی اسیسمنٹ ہے میں نہیں سمجھتا کہ اگر سینئر موسٹ کو یہ بڑی ایک نیچرل چیز ہے اور سب چیزیں ہو چکی ہیں ایسا بھی ہوا بھی ریسنٹ پاس میں کہ جو جونئر تھے ان کو چیئرمن بنا دیا گیا اور سینئر کو آرمی چیف بنا دیا گیا تو آرمی چیف سینئر پوزیشن میں بھی ایک جونئر چیئرمن کے انڈر اپنی ڈیوٹیز انجام دیتے رہے اب ایک سینئر آدمی کو اگر آپ چیئرمن بنانے جا رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کے پاس کوئی ایسی وجہ بنے گی جس کے تحت وہ یہ کہہ سکے کہ میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں اور وہ یہ کوٹ نہیں کر سکتا کہ چونکہ آپ پہلے سینئر آدمی کو آرمی چیف بناتے رہے کیونکہ سینئر کو بھی آپ آرمی چیف بناتے رہے اور جونئر کو بھی بناتے رہے تو یہ تو کوئی کیٹیگورک چیز بھی نہیں ہے اور کہیں کتاب میں بھی نہیں لکھا سو میں یہ سمجھتا ہوں یہ شایدری عمر ہے اب آپ آجیں اصل معاملے کی طرف بات یہ ہے کہ جیسے کامر صاحب نے می کہا یہ چیزیں بڑی سنسٹیف ہوتی ہیں ایک پرائم منسٹر کا اتنی دیر پہلے یہ کہہ دینا پری الیکشن کیمپین میں کہ جی سینئورٹی پر معاملات ہوں گے یعنی آپ دنیا کو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم بڑے انصاف پسند لوگ ہیں آپ اپنی کیمپین میں جان ڈال رہے ہیں کیونکہ ان دنوں آپ سے جو پچھلی حکومت تھی تو کوئی بھی کام صحیح نہ کیا جتنی بھی اپوائنڈمنٹس ان کے دور میں ہوئیں ان کا نہ سر سمجھ آیا نہ پاؤں سمجھ آیا تو شاید آپ یہ ہوا پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو بڑے انصاف پسند لوگ ہیں اور اب یکدم اپوائنڈمنٹس آنے والی ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہم عدل اور انصاف کی بنیاد پر سینئورٹی کی بنیاد پر کریں گے یہ بات سمجھ آتی ہے اور اگر آپ نے ایسا نہیں کرنا تھا تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں تھی تو ایک تو آپ نے یہ کہہ کہ میرا خیال ہے آپ اپنی خود پوزیشن خراب کر لیں اب آپ آجی یہ ایکچول معاملے کی طرف بات یہ ہے کہ دو اپوائنڈمنٹس تھی ایک چیرمن کی اور ایک آرمی چیف کی اب ایک شخص جو سینئر موس پوزیشن میں بیٹھا ہے اور آپ خود کہتے ہیں کہ سینئر جو پانچ یا نام تین یا پانچ دیے جاتے ہیں وہ سب تقریباً انیس بیس ہیں تو ایک بات تو تیہ ہے کہ جب آپ تھری سٹار اپنمنٹ آپ کی یہ پروموشن ہوتی ہے تو لازمی چیز ہے پچھلا سب کچھ کلیر ہے تو آپ تھری سٹار بنتے ہیں اب تھری سٹار بننے کے بعد جو تھوڑا سا پیریٹ ہوتا ہے جب تک آپ یہ کمپیٹیشن میں ٹاپ اپنمنٹ کے لیے نہیں آتے تو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ اقدم آپ کو سیٹ بیک ہو گیا تو اس میں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جنرل حارون تھے انہوں نے سوات کا آپریشن لیڈ کیا تھا سینٹر آف گریوٹی انہوں نے خود پروپوز کیا تھا جو کہ موسٹ ڈیفکلٹ پارٹ ہے کہ سینٹر آف گریوٹی کو ہٹ کریں ادر وائز وہ جو آپریشن ہے وہ بہت لمبا ہو جائے گا اور خود انہوں نے لیڈ کیا تھا لیڈنگ فرم دا فرنٹ رسکیسٹ آپریشن اور پھر وہ اتنا خطرناک آپریشن تھا بہت سارے دہشتگرد مارے بھی اپنی بھی کیجویلٹیز نہیں یہ عام نالج کی بات ہے میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں پہلے بات تو یہ ہے کہ اس سے میری بات سے ہرگز یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ کوئی اپوزیشن ہے to the new apartment holders very well respected people اور آرمی کے اور سرویسز کے انٹریس میں کہ جب اپوائنڈمنٹس ہو جاتی ہیں تو ان کی رسپیکٹ بھی ہونی چاہیے اور وہ کمپیٹنٹ تھے ان کو اپوائنڈمنٹس دی گئیں بات یہ ہو رہی ہے ہم اب سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ کیا سسٹم جو ماضی میں بھی ایسی چیزیں ہوتی رہیں اور سوالیہ نشان اٹھتے رہے تو کیا سسٹم کو ایسے ہی چلنا چاہیے میں سمجھتا ہوں نہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وزیراعظم آپ کو ایکسپلین کریں کہ جی یہ وجہ there is no need to reason there is no need to reason وہ بات یہی آ جاتی ہے نا کہ پھر سوال کیا اٹھتے ہیں ابھی جیسے انہوں نے سوال اٹھائے کہ کیا آپ اپنا کوئی ذاتی معاملہ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں جو کہ بات غلط ہے آپ نے merit کی بات کرنی ہے seniority کی بات کرنی ہے قوم کے مفاد کی بات کرنی ہے service کے مفاد کی بات کرنی ہے تو ذاتیات کا تو بیچنے نہیں آتا ہے تو یہ شک و شخبات یہ شک و شخبات رہتے ہیں یہ شک و شخبات کیوں اٹھے کہ جی ایک کمانڈو تو تو کیا آئندہ پھر لوگ کمانڈو ونگ میں جانا بن کر دیں گے کہ کمانڈو تو dangerous لوگ ہے جی ڈاک صاحب کیا کیا اس کے اوپر کوئی question کیا کروں دو کوئی question میں نے خلال آپ کے سوال کی ضرورت نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو وضاحت طلب ہیں اور بہت سیدھی سیدھی ہیں آپ نے جو اپنے انٹرو میں کہا اور جو ہمارے بہت senior recovery interim جو ہمارے analyst ہیں جو انہوں نے بات کی سب سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کوئی جناب نے یہ فرمایا کہ آرمی چیف کا معاملہ جس انداز سے ہوا اور اس کے بعد چیف جیسس صاحب کی appointment اور جو نئے چیف جیسس آ رہے ہیں ان کی جس طریقہ سے notification ہوا دیکھیں دو بالکل الگ الگ موضوعات ہیں اور دونوں میں پرائم نیسٹر کا جو پرراغٹ ایوہ بلکل مختلف ہے جو پرائم نیسٹر کا استحقاق ہے میں چیف پہ نہیں جاتا پرائم نیسٹر کو یہ استحقاق حاصل ہے اس کا اختیار ہے کہ اس کے بعد وہ تین یا پانچ نام بھیجے جاتے ہیں ان میں سے ایک کا وہ اختیار ہے اسے کہ وہ اس کو منتخب کرے ان کا یہ اختیار یہ بھی ہے کہ ان تینوں کو چھوڑ کے وہ کسی کو بھی کر سکتے کسی کو بھی کر سکتے بالکل اگریڈ چیف جیسس کی appointment میں پرائم نیسٹر کا کوئی اختیار نہیں ہے سینئر موش جیج نے خود بخود ہونا ہے وہاں پہلے اور جلدی اور بات کی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں مجھے صرف دو میرے نہیں میں نہیں یہ نہیں کہا گیا ہوا میرے ناظرین ہی صرف کنفیوز ہو جائیں گے میں بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں اب سنیں گے تو یہ چیف جیسس نو مہینے کے لیے اس سے اگلے تین مہینے کے لیے اس سے اگلے چھتیس دن کے لیے اس سے اگلے جو ہے وہ تین سال کے لیے یہ پوری ساری قوم کو پتہ ہے اس میں پرائم نیسٹر کا کوئی اختیار نہیں ہے تو یہ دو الگ موضوعات ہیں پہلی بات یہ ہے اس لیے میں نے کہا وضحاد ضروری ہے دونوں کو آپس میں مکس نہ کیا جائے جہاں تک تعلق ہے جی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا میں یہ گزارش کروں گا کہ اس میں قطعی طور پر پرائم نیسٹر کی کوئی میلہ فائیڈی بالکل بھی نہیں ہے اگر انہوں نے جنرم شرف کو جو اس ساری جو ابھی بارا اکتوبر کی بات ہو رہی ہے جو سب اس کے محرک تھے اور بینی فیشری تھے اور سب سے زیادہ اگر ہم نے اپنے ذاتی ذاتی معاملات کی حد تک اگر ہم نے ان کو معاف کر دیا تو یہ تو میرے خیال اس وقت میجر ہوں گے میجر حرون کی بات ہو رہی ہے یہ اس وقت میجر ہوں گے اور انہوں نے تو اپنی کمانٹہ ظاہر ہے وہ تو انہوں نے عبی کرنا تھا یہ بات بالکل بھی نہیں ہے اور میں یہ بات بھی عرض کر دوں جو مرشد صاحب نے کہا دیکھیں جب نام پرائم نیسٹر کے پاس جاتے ہیں فوج کا کردار ہے وہ اباب بورڈ ہے اس وقت صرف فوج کو سردوں کی حفاظت نہیں کرنی ملک کی جو داخلی صورتحال ہے جو چیلنجز ہیں دہشتگردی میں میرے خیال ہے ہماری جتنی شادتیں ہیں افواج پاکستان کی دہشتگردی کی جنگ میں ہو چکی ہیں جتنی پینسٹ کی کترمی کی جنگ میں نہیں ہوئی ہیں کارگل میں شاید جتنی شادتیں نہیں ہوئی ہوں گی اگر ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ سب سے بڑی جنگ یہ لڑ رہے ہیں اگر پرائم نیسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آرمی چیف یہ جنرل جو ہیں یہ بہتر انداز سے ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں اس وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اس میں اس کو اس انداز سے بالکل نہیں لینے اور بڑی سنسٹیف پوزیشن ہے آرمی چیف کی اسے متنازہ بھی نہیں بنانا چاہیے میں بریک پہ میں بریک پہ میں یہاں پر ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے بریک پہ جانے سے پہلے یہ سوال کرنوں کہ میں تو ایک تعلیم ہوں اور ظاہر ہے ان سے سیکھتا ہوں سنتا ہوں پڑھتا ہوں آرمی چیف کے لیے ہمومن کوشش ہی کی جاتی ہے کہ ایسی پوسٹوں پہ انسان کو لائے جائے جو کہ آگے چل کر وہ آرمی چیف کی پوزیشنز کو سمجھیں کیونکہ ہمارے بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم پلان کرتے ہیں جنرلز کو گروم کرتے ہیں تیار کرتے ہیں اور پھر لے کے اس کو وہاں تک لاتے ہیں جا خاص طور پر جو پوسٹ ہے وہ جنرلز سٹاف کی پوسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے مومن کہ اس جگہ پر جو جنرلز کو لائے جاتا ہے وہ ایک طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آرمی چیف کے طرف جاتا ہے لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ڈی جی آئی ایس آئی سینئر موسٹ تھے ان کو بنا دیا گیا وہ سینئر تھے تو یہ بھی ایک کوئسٹن ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آگے چل کے پوچھوں گا کہ جوائن چیف آف سٹاف کی جو پوسٹ ہے وہ اس کی ایک سمری ہے جو آج سیریمونی پوسٹ ہے لیکن اس کی ایک سمری پڑی ہے کہ اگر اسے پرائیم نیسٹر سائن کر دیتے ہیں تو وہ پھر سیریمونیل پوسٹ نہیں ہوگی بلکہ پاس اس کے پاس سارے اختیارات آ جائیں گے اور اس کے بعد آرمی چیف کی پوزیشن وہ نہیں رہے گی جو آج ہے اس کے اوپر ہم آگے چل کے بات کریں گے ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین میں اگر آپ کہتے ہیں تو آپ سے سٹارٹ کروں یا میں کمر صاحب کی طرف آج ہوں میں سکتے ہیں کہ کلاس ٹیمنٹ کرنا چاہ رہا تھا صرف ڈیلے کا بتائیں نہیں ڈیلے تو کوئی بھی نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دو رو پوسٹوں کو بلکل آخری میں لے جا کر آپ نے ایناؤنس کیا اس پر لوگوں نے سوال کیا بات یہ ہے کہ کوئی اگر بیچ میں کوئی ویکیوم رہا ہو کہ آرمی جیف ریٹائر ہو گئے ہیں اور دوسرے کا انتخاب نہیں ہوا تو پھر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اگر یہ میرا خیلہ اعلان ہو گیا یہ فیصلت ہو کر سکتے ہیں لیکن میں صرف ایک آخری کمنٹ کرنا چاہوں جب آپ کے ساتھ تین چار یا جیسے میں نے کہا کہ پرائمیس کا پروکٹیو ہوتا ہے ان کے سامنے تین چار نام چاہتے ہیں کسی ایک کا انتخاب دوسروں کے اوپر ادم اعتماد نہیں ہوتا اس کو اس انداز سے نہیں لینا چاہیے کہ ایک کا انتخاب ہو گیا ہے دوسروں خدا نہ خاصتہ نہاہل ہیں کمزور ہیں نہیں دیکھیں ڈاکس سب میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جناب کے ماشاء اللہ اگر تین بچے ہیں کون آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے مشکل ہو جائے گا جواب دینا نہیں ریزن دوں گا تو اگر یہ بچہ میرے ساتھ زیادہ رہتا ہے اچھا لگتا ہے وہ بچہ دور رہتا ہے لیکن سب اچھے لگتے ہیں مشکل ہوتا ہے تو ایک کا انتخاب دوسروں کے اوپر ادم اعتماد نہیں ہوتا یہ بات آپ نے کر دی میں سر آتا ہوں آپ سے ایک جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جی کیا کل اگر فرض کیجے جوائنڈ چیف آف سٹاپ کی جو سیریمنیل پوسٹ ہے جس کے بارے میں میں نے کہا کہ ایک بہت اہم ذرائع سے ہمارے پاس نیوز ہے کیونکہ سمری موجود ہے اگر وہ سائن پرائیم نیسٹر کر دیتے ہیں تو پھر جوائنڈ چیف آف سٹاپ کی جو پوزیشن ہے وہ بہت سٹرانگ ہو جائے گی کیونکہ ان کے پاس فائنشل پاور بھی ہو جائے گا ٹرانسپر پوسٹنگ بھی جائے گی ساری انٹر سروس سروسز وہ اس کے کنٹرول میں آ جائے گا پھر آرمی چیف کی پوسٹ جو ہے وہ سیریمنیل ہو جائے گی تو اگر ایسا ہوا تو ایک جو جنرل کانسپ تھا کہ جی موجودہ حکومت جو ہے وہ جنرل آشد صاحب کو لانا چاہتی تھی اور جیسے میں نے کہا کہ ایک ذرائع نے کہا کہ سینئر موسک کے جانے کے بعد وہ ایک دم اس پوسٹ کے طرف آگے تو پھر کیا ہوگا جیسے بتایا نے ڈاکٹر طریف صاحب نے کہ ٹھیک ہے اپائیمنٹ ہو گئی اچھی بات ہے دونوں اچھی شکشیات ہیں لیکن آپ مجھے حران پہلے میں آپ کا سوال ایک میں پہلے ایک خصف جواب دے دیتا ہوں اب یہ جنرل خارون اسلام کے خلاف جو ہے ایک خاص مخصوص لابی ہے مخصوص خبارات میں یہ کردار کشی کر رہے ہیں کہ جو وہ لابنگ کر رہے تھے وہ شفارشی کر رہے تھے تو یہ چیز نہیں ہونے چاہیے وہ ایسی شکشیت نہیں ہے کہ وہ شفارشی کر رہے ہیں میں جانتا ہمارے وہ فیبلی ممبر ہیں تقریب پترہ سال سے ہمارے تعلقات ہیں ایک بات چڑھیں ختم بات ہوگی اب آئیے آپ چیف آف کی جابتاریں سمری بھیجیے یہ سمری یہ ایک نئی نئی ہے یہ مجھے جنرل احسان جب تھے اس کے ان کے زمانے میں بھی یہ مو ہوئی تھی ان کی بھی خواہش تو نہیں تھی لیکن بھی زمانے میں یہ ہوتل ان کے پاس جو امریکن یا بریٹش جو جنرل آتے تھے تو وہ کہتے تھے اگر پر اختیاری کوئی نہیں ہے آپ کے بس سروٹ لیں چودہ اگست کو اس کے بعد تو کامی کوئی نہیں ہے تو وہاں بھی ان کو زمانے میں بھی یہ جنرل پروے مشرف کے زمانے میں بھی یہ کوششیں جاری ہوئی تھی یہ سمری بھی گئی تھی لیکن بعد میں وہ تہنی ہوئی تو غالبا یہ اسی سمری کا حصہ ہو سکتا ہے جو جنرل احسان چھوڑا ہے جو آرڈی پہلے سے تھی جہاں یہ ہو سکتا ہے اگر سائن ہو جائے سر ہو جاتے تو زہر ہے کہ اس میں امریکن جو ہے سسٹم کے تحت ہمیں چلنا پڑے گا امریکن کا پوری پاور جو ہے جو ہے جوائنٹ چیف کرپیڈی کے چیرمین کے پاس ہوتی ہے لیکن اگر وہ ہو گیا تو ہماری فوج کے اندر ایسا نہ ہو کہ چیف آو دی آرمی سٹاف اس کو ایل بھی محسوس نہ کریں کہ میرے اختیارات کم ہو گئے ہیں یا میرے تو وہ تو ہوں گے اختیارات تو کم ہوں گے ہاں اگر وہ سمجھ سائن ہوتی ہے آرمی چیف کی پوزیشن تو پھر سر ایمپورٹنٹ نہیں رہتی ہے ایمپورٹنٹ تو پھر جوائنٹ چیف تو ایسا رہو جیسے کئی لوگ رکھ بھی لائیا اور ہمارے کور کمانڈر انہیں اس پر ڈس اگری کیا تو بعد میں گورنمنٹ نے باپس لینا پڑا تو ممکن ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے کہ ہمارے کور کمانڈر جو ہے اس بہتراج پر بیٹھیں یہ بھی ایک ممکنات میں سے ہے تو گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا لاؤ منسٹر اور ایک ڈیفنس منسٹر لوگوں کا خیال ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ ڈیفنس منسٹر لاؤ منسٹر فار سپریم کورٹ بنایا ہے یہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ ڈیفنس منسٹر ہیں یا یہ لاؤ منسٹر فار گورنمنٹ ہیں یہ ایسا نہیں ہے نہیں وہ تو درست ہے کہ ٹھیک ہے خواضہ اسی سی لیے بنا رہا ہے سپریم کورٹ میں پیش ہو کے اپنا گورنمنٹ کا موقع پیش کریں ایک اور بڑی اہم بات بتاتا ہوں جو آپ بتاتے ہیں چیف جسٹس پاکستان کے بارے یہ ایک پرانی روایت رہی ہے جسٹس ناظر صدیقی صاحب جو تھے چیف جسٹس پاکستان تو انہوں نے ایک سپریم کورٹ میں تین رکنی پانچ رکنی ایک بیچ بنایا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ چیف جسٹس پاکستان کے دو سال ایکسٹینڈ کیا جائے یعنی وہ سکشٹی فائیب میں ریٹیرمنٹ ہونے کی بجائے سکشٹی سیون ہونا چاہیے یہ بہت بڑی ایک کیس چلا اس کے بعد پانچ رکنی کمیٹی بنی پانچ رکنی بینچ بنا پھر سات رکنی بینچ بنا جس میں کہ چیف جسٹس افتحار صاحب صدر موجب جائے تھے وہ بھی شامل تھے ہمارے جسٹس جلانی صاحبی تھے جسٹس ڈوگرس صاحبی تھے اس میں چار پانچ جسٹس ملیر شیخ بھی تھے سارے اس کے اندر اس میں تھے بقیدہ ایک بینچ کے اندر اس پر تین چار اس پر ہیرنگ ہوئی تو بڑی مضامت ہوئی ہمارے چیف جسٹس کے حساب کے ساتھ لوگوں نے اطلاق بعد بھی کیا بعد موجود حضرات نے اس چیز کو جب بہت بیش چڑھ رہی تھی اس کیس کے بارے میں تو پھر بعد میں اچانک صدر مملکہ جو تھے انہوں نے جسٹس افتخار میں چودر لی کر دیا نامجد یہ تو پتہ دن پہلے ہو گئے نا وہ تین مہینے پہلے جسٹس نازم صدیقی کے زمانے میں جسٹر افتخار صاحب لیکن صرف یہ فیصلے پہ اثر انداز نہیں ہوتے ہیں بڑے اہم کیسز ابھی پڑے ہوئے ہیں پھر لوگ کیا چودر افتخار صاحب کو اثر کر لیے ہیں فیصلے پہ ہو جاتا ہے فیصلے پہ تو ایک دم ظہر ہے کہ ان کی کمانڈ کمزور ہو جاتی ہے اگر آپ چیف آوتی آرمی سٹاف کو اگر چھ ماہ پہلے لگا دیں گے تو اس کی تو ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ جسٹر اصلا دیکھ جب ریٹائرمنٹ سے پہلے جسٹر اصلا لگا دیا تھا دو منہ پہلے اپارمنٹ کر دی گئی تھی چیف آوتی آرمی سٹاف کا اسی طرح اس کے بعد بھی اثر پڑے گا ہے کہ چیف جسٹر پاکستان کے اختیارات جو ہیں آج تو خیر زیادہ تیس تاریخ ہو گئی ہے ان کے دن رہ گئی ہیں دس دن بہت اہم کیسز بھی سر پہنڈ گئی ہیں آپ وہ سارے کیسز کے بارے میں زیادہ کوشش تو کریں گے جلدے میں آتا ہوں ایر ماشل صاحب جو بھی کہنا چاہئے اس کو پر آپ جبور بولیے لیکن میں اس وقت اس کو بھی دیکھنا ہوں کہ جی دم انہوں نے فیصلہ کر دیا اور چیف جسٹر صاحب کے کوک کی نوٹفیکشنز جو ہے وہ نکال دی اور خاص طور پر لوگوں خیال ہے کہ جب میسنگ پرسن کے ایسے سے انہوں نے پرائم منسٹر کو یعنی ڈیفنس منسٹر جو تھا ان کو جب مدعو کیا تو یہ ایک گورنمنٹ کا جو پرگرٹیف تھا اختیار تھا اس کو استعمال کیا اس سے یہ کیا تو ہے لیکن جو اہم کیسز رہ گئے ہیں اور چیف جسٹس نے گیارہ تک جا کر اس کو دینا تھا ان کی ان کیسز کے اوپر کیا ان کے اثارات پڑیں گے اور کیا جو اس ڈیوریشنز میں ان کی جتنی بھی اہم کیسز ہیں ان کے اوپر ان کی گرفت موز ہوگی کیا کہیں گے نہیں دیکھیں روکس آپ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر ہم یہ ڈیٹ ڈی بیسس پہ سوچیں گے کہ جی آج چونکہ سپریم کورڈ نے ڈیفنس منسٹر کو بولا لیا ہے تو فوری طور پر ایک بندے کو اڈیشنل رسپانسیبیلٹی دے دیں تاکہ یہ ایک ٹک مارکنگ ہو جائے ایک ایک ایکسرسائز کی کیا یہ پرپس ہے اس ملک میں اپنمنٹس کے بارے میں کیا یہ کانسپٹ ہے بات یہ ہے کہ اس ملک میں ذرا معاملات دیکھئی آپ ڈیفنس ریلیٹڈ فورن پالیسی ریلیٹڈ گمبیر معاملات ہیں اور سارے کے سارے سوالات اس وقت جو آپ کی ڈیریکشن صحیح نہیں ہو رہی انہی دو جگہوں کے ہیں آپ کی فورن پالیسی میں بڑے بڑے ایشیوز ہیں انڈیا کو دیکھئیے آپ کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہم ایل او سی پہ دیوار بنانے جا رہے ہیں جو کہ برلن وال سے بڑی ہوگی ہم کہہ رہے ہیں ویزا ریلیکسیشن کر دیجئے ایل او سی کے اوپر پچھلے دس مہینے سے انہوں نے ایک ایک وویلہ بچایا ہوا ہے ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ٹریڈ کنسیشن کر دیجئے آپ کہتے ہیں کہ دہشتگردی یہاں سے نکل رہی ہے وہ تو یہ تو ایک قصہ ہے ایک لمبا قصہ ہے نا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تجارت رہا تاریخ ہو مطلب آپ ان کی ڈاکومنٹس پڑھئیے اتنے خوفناک معاملات ہیں ہم میں سے کسی بھی لیول پہ فورن پالیسی جو بنانے والے ہیں انہوں نے دنیا کو کیا باور کرایا ہو کر کرے ذرا وہ کتاب پڑھ لیجئے اور اس میں کیا انکشافات ہیں اجمل کساب کے بارے میں ہمیں اس ملک میں کسی کو پتا ہے کہ یہ اس طرح کی کتاب اور کسی نے لکھی کس نے لکھی آئی جی پی نے لکھی ٹھیک ہے پرائم نیسٹر کو یہ بات بتایا ہے اس رم مشرف پرائم نیسٹر کو کون بتایا ہے تو اس کی بات کریں ویکے سنگ ان کا ایکس آرمی چیف اس نے کنفیس کیا کہ جناب یہ جو میں نے ٹی ایس ڈیز کے نام سے ٹیکنیکل سرویسز ڈیویزنز بنائی ایکچلی وہ خفیہ یونٹس تھے ان خفیہ یونٹس کے ذریعے مجھے ٹاسک کیا گیا تھا کہ دہشتگردی پھیلانا ہے پاکستان میں بھی اور جو ہندوستان میں دہشتگرد نہیں ہے پاکستان کا نام بدرام کرنے کے لیے وہ بھی انہی یونٹس نے کرنی ہے لیٹسٹ یہ ہے کہ کنڑ اور نورستان میں یہی یونٹس آپریٹ کر رہے ہیں بلوچستان سے آپ کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور وہاں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور واپس بلوچستان لائے جاتا ہے یہ کوئی چھوٹا فینس ہے پھر ان کے آپ دیکھئے وہ ستیش ورما جس نے ایپیکس کورٹ میں نے جا کے ایفیڈیوٹ سمیٹ کر دیا اور کہا کہ سمجھوتا ہے ایکسپریس اور یہ جو آپ کا پارلیمنٹ کا ٹیک ہے بومبے کا ٹیک ہے یہ تو کیا ہی ہے اور وہ انٹیلیجنس کے لوگ ہیں اور بڑے ذمہ دار ہیں میرا مسئلہ یہ ہے کمزوری یہ آگئی نا جی کہ اگر آپ کی فورن پالیسی ٹیم ایکٹیو ہو اور یہ ان کو پک کرے یہ کریڈبل چیزیں ہیں یہ کوئی ہیر سے نہیں ہے سر ایک ایڈوائزر تو ایڈوائزر تو خارجہ ہے اس کو سر انٹیلیل منسٹرز میں آپ سے میں ریکویسٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں پرائیم منسٹرز جو ہے وہ دونوں کے پوائنٹ آف یو کو ایدر کون سا ہی کہہ رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں سو ڈاک صاحب میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے بات کی میں اس کا شاید ڈائریک جواب نہیں دی رہا مگر میری بات میں اس کا جواب ہے کہ آپ ڈے ٹو ڈے بیسز پہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں کہ ڈیفنس منسٹر تو نہیں ہے مگر سپریم کورڈ کے لیے چند دن کے لیے ڈیفنس منسٹر کو ٹک مارک کر دیا جائے فورن منسٹر نہیں ہے انڈیا آپ کے اوپر ایک ہر اس نے کی ہوئی ہے فورن جو ہے ایریا میں فورن پالیسی کے ایریا میں اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس اوویسلی پرائم منسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے نہیں ہے کہ وہ نہ صرف ان چیزوں کو بلیم بھی نہیں کرتا نہ پارلیمنٹ میں ان کو بلیم بھی نہیں کرتا کیونکہ فورن پالیسی ایک دیڈیکیٹڈ معاملہ ہے اور پاکستان کے پرابلمز ہیں لیکن سر اس کے جوابات قوم کو چاہیے چاہیے ہیں لیکن کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ چاہیے نا یہ معاملات گھم بھی ہیں ان ایریاز کو آپ اور یہ بہت اہم ایریاز انہوں نے جو پوائنٹ اپ کیوشتے ہیں تنظیہ بہت زبردست ہے بڑے ان کی ریسرچ ہے لیکن میں میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی اور ناظرین کی معلومات میں کو بہت زیادہ اضافہ نہیں کروں گا یہ جو معاملات انڈیا کے ساتھ ہیں ہمارے بورڈر کلیشز ہیں ہمارا کشمیر کا ایشو ہے اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جس طرح کے اکراس بورڈر جو ہے وہ انڈیا یہاں پہ آکے ٹیرزم کر رہا ہے بہت ساری چیزیں بلوستان میں اس کے جو ہے وہ شواہد ملے ہیں ویا افغانستان جو ہو رہا ہے وہ سارا لیکن میں یہ ارز کروں گا کہ اس میں ہمارے انٹیلیزنس ادارے افغاز پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے احسن طریقے سے اس کو ٹیکل کر رہے ہیں اور وہ سرطاز عزیز صاحب کی ڈیریکشنز کا انتظار نہیں کر رہے کہ وہ یہاں سے کہیں گے کہ آپ جناب جا کے بورڈر پر یہ کریں اور وہ کریں ہمارے انٹیلیزنس ادارے جیس طرح یہ ساری باتیں کر رہے ہیں یہ ایک بڑی بات آپ نے سمجھتا ہوں اگر آپ بات کٹیں گے ایک حکومت کی آپ نے یہاں ناکامی خود ایکسپ کر لیا اگر آپ بات کٹیں گے سوال اسٹیبلش ہوتا ہے تو میرا کام ہے ایز اینکر آپ بہت ذمہ دار ایمین ہیں آپ نے آج پاکستان کی موجودہ ڈیموکریٹک حکومت جو بڑی ایکٹڈ حکومت ہے اس کی ناکامی ایکسپٹ کر لیا اس کے بعد پھر ناظرین کو اور آپ کو بھی سمجھ آئے گی بات یہ ہے کہ جو کام ہیں انٹیلیزنس کے اداروں کی اب یہاں پہ اگر تخریب کاری کر رہا ہے انڈیا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ انڈیین فارن مشت میری باز رب دوکسر پلیز میں آپ سے دو منٹ مانگتا ہوں صرف کوئی سمجھ نہیں آرہی نا میں کہا کہہ رہا ہوں اور ناظرین کے سوال دی ان کا کام انفرمیشن دینا وہ تو دے دی ہے سر جو انٹیلیزنس ادار ہے یہاں پہ انڈیا کے جیسے مارشل صاحب نے کہا ان کی انفرمیشن بڑی ایتھینٹیک ہے میں نہیں سمجھتا انڈیین فارن مشن انہیں یہ تاسک دے رہا ہے کہ جاؤ یہ یہ کام کروں ان تخریبکاریوں کا جو پاکستان نے انٹی سپیڈ کرنا ہے وہ ہمارا فارن مشن نہیں کرتا وہ ہمارے انٹیلیزنس ادار lleva ان کو پکڑنا فارن مشن کا کام نہیں ہے وہ ہمارے انٹیلیزنس اداروں کا کام ہے اور وہ بڑے اچھے ترقے سے یہ کام کر رہے ہیں This is my point of view اب جہاں تک فارن پالیسی کا تعلق ہے یقیناً وہ ہماری فارن منسٹری بناتی ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جو آج کا دور ہے الحمدللہ اس میں جتنے انڈیپنڈنٹ طریقے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت بن رہی ہے کہاں ہیں؟ سیکیورٹی پالیسی میں ساری سر میں کچھ نہیں جو رہا میں صرف پوچھوں گا سر میں دو منٹ مانگے آپ سے پہلی دفعہ جس طرح پاکستان کی تمام پوریوڈیکل پارٹیز بیٹھی ہیں ایپی سی میں بہت یہ ٹاپک پٹ چکا ہے میں اس میں بہت بات نہیں کروں گا سیکیورٹی ایشیوز کی حوالے سے بات ہوئی سیکیورٹی پالیسی کی فارمیشن کی حوالے سے بات ہوئی یہ کلچر بھی پاکستان میں پہلی دفعہ بن ہے کہ آپ حکومت میں بیٹھی ہیں اپوزیشن میں بیٹھی ہیں اور آپ سیکیورٹی ایشیوز کو ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ اپوزیشن کی مگنینیمٹی دیکھیں کہ انہوں نے اپنے تمام اختلافات کو بلا گئی ہے کہ ان اہم قومی ایشیوز کی اوپر ہم حکومت کے ساتھ ہیں امران خان کا ٹکر چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہیں انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی اے پی سی کے اندر جو ڈسیجنز ہوئے تھے وار ان ٹیرر کے حوالے سے حکومت اس پر عمل درامت کیوں نہیں کر رہی اتنا بڑا اپوزیشن چیکیں لوگ صاحب جو اس کے بعد اپیسوڈز ہوئے ہیں جو اس کے بعد واقعات پہدر پہ ہوئے ہیں جو قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوئے ہیں افواج پاکستان کے میجر جنرل سمیت بہت سارے افسران اس کے بعد ان کی شادتیں ہوئی ہیں یہ سارے وہ واقعات ہیں جو اے پی سی میں اس وقت آپ اندازہ نہیں لگا رہے تھے کہ یہ ریسپانس ادھر سے آئے گا امران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں قابل اعترام ہیں انہوں نے سروائیو تو کرنا ہے نا زندہ رہنا ہے انہوں نے اپوزیشن میں زائر ہے وہ یہ بیان نہیں دیں گے تو کیسے سروائیو کریں گے یہ ان کی مشبوری ہے لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں آپ کو بڑی سنجیدگی سے بڑی پلاننگ سے اور بڑی طریقے سے چلنے پڑتا ہے اور ہم الحمدللہ جس طریقے سے موو کر رہے ہیں راک صاحب یہ بات کوئی پولٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے لیکن تیرہ سال کی جو ایک ملک کے اندر جو ایک انتشار اور گھن پڑا ہوا ہے جو بارہ اکتوبر سے شروع ہوا سر یہ بھی یہ بھی اس میں دل لگیں گے میں آگے اس کے اوپر دوں گا مجھے کیونکہ بریک کیلئی کہا جا رہا ہے آپ دیکھیں میری آج سے اور میڈیا سے بھی یہ گزارش ہے آپ نے پالیسیز دیئے کہ آپ بالکل یہ منٹ بائی منٹ ہماری کارکردگی کو چیک نہ کریں اور لوگوں کو اس میں مایوسی پھیل رہی ہے یار یہ لوگ آئے تھے ابھی دو ہفتے ہو گئے ابھی تین ہفتے ہو گئے سرد میں چھوڑے ابھی آپ نے ایک اپنی گورنمنٹ پہ جو ادم اعتماد کیا ہے نمبر ون دوسرا ادم اعتماد دوسرا اعتماد صرف آپ کو میں ابھی اس کے فرل قائم نہیں ہو اور نہ میں آپ کے سامنے رکھتا وہ نہ آئی جی پنجاب کرے گا اور نہ وہ میں ارمشد صاحب سے اس کے بارے پوچھو لیکن ایک اور بات کرتا ہے لیکن ایک اور بات کرتا ہے وہ خارجہ سے ہوتا ہے اور آپ کے خارجہ کے اہم مشیر پرائم منسٹر کے جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ اب ڈرون نہیں ہوگا اور اس کے بعد ڈرون ہوا بڑے خوبصورتی سے تو آپ کے انٹیئر منسٹر آپ کے ایک بہت اہم لیڈر چودین نصار نے کہا کہ یہ کس طرح سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ امریکہ کی بات کو تو کہنے کا مطلب ہے ادم اعتماد تو آپ کے اپنے منسٹر اپنے اہم منسٹر جو کہ پالیسی دیتا ہے اس پر کر رہے ہیں میں آکے چل کے بات کروں گا ناظیم ایک چھوڑے سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی نیمانشل صاحب یہ جو تاریخ فعال صاحب نے باتیں کی نا اس کے اوپر میں تھوڑے سے بڑے احترام کے ساتھ حلکی سی رسپانس دینا چاہوں گا دیکھیں اس کانسپٹ کو ہم کلیر کریں یہ جو بات ہے نا کہ چونکہ وہاں سے سیکیورٹی ایجنسیز نے کوئی کام انیشیئیٹ کیا تو لہٰذا سیکیورٹی ایجنسیز نے یہاں سے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے یہ تو بڑا نیچے والا ٹیئر ہے یہ تو سیکیورٹی ایجنسیز بڑی نیچے آتی ہیں سٹارٹ آپ کہاں سے کرتے ہیں سٹارٹ آپ کرتے ہیں ایویویشن آف نیشنل پار اس کے کنسٹیچوئنٹس ہیں کہ آپ کی ایکانومی کیسی ہے آپ کی ڈیموگرافی کیسی ہے آپ کی ملیٹری فورسز کیسی ہیں آپ کی باقی جو بھی نیشنل پار کے کنسٹیچوئنٹس ہیں ان کی بیس پر آپ اپنی ایک نیشنل پالیسی بناتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان تھرڈ ورلڈ ڈیویلپنگ کنٹری ہوں اور آپ اپنی نیشنل پالیسی امریکہ کی بنا دیں یہ تو بات سمجھ آتی ہے نا آپ کو جو آپ کا نیشنل پوٹینشل ہے اس کے مطابق آپ کی نیشنل پالیسی بنیں گے وہ بنے گی تو پھر آپ کا نیشنل انٹریس ڈیفائن ہوگا اس کے بعد یہ اب نیچے سپریڈ ہوگی اس میں پھر آپ سب سے پہلے نیشنل پالیسی بنائیں گے اس کے بعد آپ اپنی جیسے ایکنومک پالیسی بنائیں گے پھر آپ اپنی سیکیورٹی پالیسی بنائیں گے یہ جو بات ہم نے کی یہ سیکیورٹی پالیسی جب آپ کو ڈیفائن کر دی جاتی ہے اس کے نیچے پھر آپ کی ملیٹری سٹیٹیجی بنتی ہے پھر آپ کی لینڈ سٹیٹیجی ایر سٹیٹیجی نیول سٹیٹیجی جس چیز کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں فور ایکزامپل یہ جن ایجنسیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو آپ کی سیکیورٹی میں آتی ہیں ان کو اوپر سے کہا جائے گا کہ یہ ہماری فورن پالیسی ہے ہمیں اس ملک کے ساتھ ایسے ریلیشنز رکھنے ہیں اور اگر اس کے اندر آپ نے کچھ کروانا ہے تو پھر آپ ان کو اوپر سے ڈیفائن کریں گے یہ سیکیورٹی ایجنسیز آپ کی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا کرتی ہیں یہ دیئر ویری مچ انڈر دی فورن پالیسی انڈی نیشنل پالیسی انڈیفینٹی جب تک پالیسی نہیں بنیں گے تو کیسے وہ کام کریں گے جیسے ابھی ہم کیا جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ انڈیسٹوڈ ہے کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ نہیں سکتے اچھا فور ایکزامپل آپ اس کو دیکھ لیں میں ریلیٹ کر دے تو ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس کے ساتھ جب ایل او سی کے معاملے ہوئے تو کیا ہوا ایل او سی کا ایک بندہ بھی ہیڈ ہوا اور جناب آرمی چیف اور ائر چیف آگئے ایک بندے کی بھی ہیڈنگ پہ اور انہوں نے پوری دنیا میں ڈھنڈورہ پیٹ دیا تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جائے اس کے بعد ان کے پرائم منسٹر آئے انہوں نے سپورٹ کیا اس ڈھنڈورے کو انہوں نے کہا یہ پاکستان نے کیا ہے اور ہم سبق سکھائیں گے آپ کو اسی طرح جب وہ پانچ لوگوں کا معاملہ ہوا پانچ کلومیٹرز انسائیڈ وہ فورن پالیسی کا حصہ تھا ایگزیکیوٹ تو سیکیوریٹ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ سرطاعت عزیز کو جو ہے ناکہ چوہدری نیسار سیریس لے رہے ہیں ڈاکٹر تاریخ مدل چوہدری سیریس لے رہے ہیں آپ کی طرف بہت شارٹ کمنٹ ماشد صاحب نے بڑی تفصیل سے جو بات کی ہے بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے نیشنل سیکیوریٹی پالیسی کے پورے خدوخال سامنے رکھیں سنتاج عزیز پر کسی کا اعتماد کیا مسئلہ ہے سر میرا پوائنٹ ابھی بھی وہی ہے کہ جو دراندازی سیکیوریٹی انٹیلیجنس ادارے کسی بھی دشمن ملک کے کرتے ہیں ان کو کاؤنٹر ہمارے انٹیلیجنس ادارے آپ نے پکڑ کر بتایا کہ یہ دراندازی ہو رہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دراندازی ہونے تو اور وہ دیواریں برلنگ بنا رہے ہیں یہ پاکستانی اس طرح دیوار کی اوپر لکھی ہوئی ہے کہ کیا آپ نے کرنا آئیے میں برکل باقی سے تو مجھ آتا ہے کچھ آپ کہنا چاہے تاکہ بات سرطاج عزیز پر کوئی اعتماد نہیں کر رہے ہیں کی عمر کا تقویزہ بھی ہے زیادہ کافی اوپریز ہے میں یہ چاہا چاہا رہا ہوں کہ چیپ جسٹس و پاکستان کی ریٹائرمنٹ کے بارے وجہ سے ہمارے دوست ڈاکٹر تائر فضل نے بھی بتایا کہ ایک ریٹائر ہو رہے ہیں